سبسکرائب کریں ہمارے چینل علمی نیوز اپڈیٹس کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اس کے مطن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایسے ملازمین جو کے پہلے سے ایکسٹرا الاؤنس نہیں لے رہے ہیں ان کو بی پی ایس ون سے لے کر بی پی ایس انیس تک کے تمام ملازمین کو جو ہے وہ دسپریٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا یکم مارچ دو ہزار اکیس سے یہ جو اضافہ ہے وہ ملازمین کی تنخواہوں میں فراہم کر دیا جائے گا اگر لسٹ کے حوالے سے بات کریں تو لسٹ آپ کی سکرین پر اس وقت آ رہی ہے یہ ٹوٹل چھبیس ادارے ہیں جن میں زیادہ تر جو ہے وہ آہ بینکنگ کورٹس ہو گئے اس کے علاوہ انٹی ٹیوریزم کورٹس ہو گئے آہ باقی اکانٹبیلٹی کورٹس ہو گئے یہ تمام ادارے جو ہے وہ ٹوٹل چھبیس ادارے ہیں جو کہ اس لسٹ میں اب شامل کر دیا گئے ہیں یعنی کہ ان تمام لازمین کو جو ہے اب ڈسپریٹی ریڈکشن الاؤنس کے لیے اہل قرار کے لیا گیا ہے اور یہ اضافہ جو ہے وہ یکم مارچ دو ہزار اکیس سے ہی ادا کیا جائے گا باقی جو تنخواب بہذرے ہوئے منت کی بنتی ہیں وہ تمام لازمین کو بقائجات کی شکل میں مل جائے گی ناظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ امید ہے کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی اللہ حافظ